نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا نیوز ورل انڈیا دیکھ رہا ہے اب میں ہوں آپ کے ساتھ شانواد مرزا ایک دم سیدھی بات میں آج بات کریں گے تیندو کھیڑا بیدھائک وشونات سنگھ پٹیل صاحب سے کہ آخر کس طرح سے ان کے بیدھان سوا میں کار رکھیے جا رہا ہیں اور کس طرح سے مدھے پردیش کو آگے بڑھانے کا کار رکھیا جا رہا کیونکہ ایک دم سیدھی بات میں ہم لے کر آتے ہیں الگ الگ شخصیتوں کو اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے چھتر میں کس طرح سے وکاسکار کیے جا رہا ہیں اور لوگ کس طرح سے ان کے مانگو کو لے کر جو صدن ہے اس میں بیدھائک اور سانسد ان تمام مدھوں کو اٹھاتے ہوئے نظر آ رہا ہیں اور اپنے چھتر کو وکاسکو لے کر کیا کچھ تیاریاں کرتے ہوئے نظر آ رہا ہیں وشونات سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں تیندو کھیڑا بیدھائک ہیں سر سواگت ہے آپ کا نیوز ورن انڈیا کی اوپر اور پہلا سوال سیدھا سوال میرا ایک دم آپ تیندو کھیڑا سے بیدھائک ہیں کافی بڑی چنوٹی تھی یہ سیڈ جیتنا مدھ پردیش کی لحاظ سے تیندو کھیڑا کے لحاظ سے کیسے دیکھ رہا ہے جیتنے کے بعد کیا کچھ چنوٹیاں آپ کے سامنے موجود ہیں وشونات ساتھ دیکھئے ہمارے ہمارے حتوستی پرلائیمنٹی بھائی نجیل نموردی جی ان کا ایک نارہ ہے سب کا ساتھ سب کا بسواس سب کا پریاس اور سب کا بکاس اس پہ ہماری مدھ پردیش کی ہمارے محنی مکمنٹری ڈاکٹر مہنی آدھو جی مکمنٹری جی کی سرکار پورا کام کر رہی ہے ہم پوری بیدان سوا میں گاؤں کے بکاس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم نے قریب چوکہ اور روپے کی روڈ ہیں آٹھ مہنے میں ہی پوری بیدان سوا کو دیں سواس کے چھتر میں ہم نے قریب پچاس کروڑ کے کام اپس تواس کے اندر کھولے ہم اتما تارا کا ونین کیا سی ایم رائیز پی ایم تری اس طرح ہم پوری بیدان سوا چھتر میں سکچا کے چھتر میں سواس کے چھتر میں نریجہ رو جہاں کے تیت لے در پانی پہنچانے کام بھی ہماری ترکار کر رہی ہے ملکل مشنا صاحب آپ کی جو آپ کی جو بیدان سوا ہے اس میں دراصل ایک لاکھ 83 ہزار کے آسپاس جو ہیں وہ مدداتا جو ہیں وہ اپنے مت کا استعمال کرتا ہوئے پچھلے بیدان سوا میں نظر آئے تھے اور آپ کو بھی 83 ہزار کے آسپاس جو ہیں وہ آپ کو ووٹ ملا تھا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے بڑے پیوانے پر جہاں پر کانگریس کا گڑ یہ بیدان سوا سی اور آپ کی بڑھ جاتی ہے کہ کس طرح سے جو جنتا کے کار رہے ہیں ان کو صدن میں بھی رکھا جائے اور دھراتر کی اوپر بھی ان تمام کاموں کو سنچت کیا جائے دیکھئے کانگریس نے تاٹھ سال لوگوں کو بیواغوب بنایا تاٹھ سال ساسن کیا جواللہ نیرو تلکہ منموان سنگھ تک ایک نعرہ دیتی تھی کانگریس گریبی اٹھائیں گے گریبی بھگائیں گے جب سے ہمارے پردان منتری بھائی نریان موڈی پردان منتری بنے ہیں انہیں لوگوں کے جنگوات کی جتنے بھی چیزیں تھی سب سے پہلے سواستہ اویان کے تحت درگر سوچالہ بنوائے پکے مکان دیئے لوگوں کو آئیس مان کاڑ دیا پریر آسن جوہزار انہیس سے لے کے جوہزار اٹھائیس تک اور ہمارے پردیس کے ساستی منتری نے لاللی لکشمی یو جنا لاللی بینا یو جنا پردان منتری کے کسان سمان نری سنبھل کار جس میں مرنے میں پہلے پہلے دو لاکھ تک اور آپ کی ایسی تمام جناہوں کے تحت ہم پوری بینا سوا ہماری گیامی ہیں اور ہم پوری بینا سوا کا بکات کر رہے ہیں بلکل ویشنہ صاحب ایک اور مہتپور چیز ہو جاتی ہے کیونکہ لگتار جو کسان ہے وہ بھی اپنے مت کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی کئی نکل زمینی اسطر پر اتر کر اپنی باتوں کو رکھتے ہیں کسانوں کو لے کر لگتار تیندو کھیڑا بیدھان سبا ہو یا پھر پورا مدھر پردیش ہو وہاں پر جو گنے کی فصل ہے اس کو لے کر کار کس طرح سے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کو لے کر کافی زیادہ مخر ہو کے کسان جو ہیں وہ زمینی اسطر پر دکھائی دیتے ہیں پچھلی گورنمنٹ میں بھی کسانوں نے گنے کو لے کر اور تمام جو فصلیں ان کو لے کر اپنا آندولن کیا تھا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس بار گورنمنٹ میں کئی نہ کئی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ہمارے یہاں تین چار گنے کی پرائیویٹ سگر ملے ہیں اس کے بعد ہم سرکائی سگر مل کا پریاست کر رہے ہیں امانی نریض نمودی جی کی آتیر باستے بہت جلدی یہاں سرکائی سگر مل کھولنے کا ہم پریاست کر رہے ہیں کھولے گی ہمارے یہاں کسان کوئی آندولن نہیں کر رہا آندولن کا نام دو سر پانگریز دیتی ہے جس نے کبھی کسانوں کا بھلا نہیں کیا لیکن کسان جو ہے وہ فصلوں کا اچت دام مل پائے اس کو لے کر اپنی آواز جو ہے وہ لگتار بلند کرتے رہتے ہیں دیکھئے کسانوں کو پورا گنے کا اچت دام مل رہا ہے جہاں بھی کمی دکھتی ہے ہماری ترکار اس کا پریاد کرتی ہے کہیں اس معاملے میں ہماری ترکار پیچھے نہیں ہے بلکل وشبنات صاحب آپ یہ بھی سمجھنے چاہیں گے جو آپ کے بپکش میں کانگریز کے کینڈیڈیٹ تھے کافی مضبوط یہ مانا جا رہا تھا جب دوہزار تئیس کا چناؤں ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کانگریز کا یہ گھڑ ہے اور یہ کانگریز سیڈ نکال لے گی آخر کیا کچھ آپ کو وہ زمینی اس طرح پر مدے نظر آئے کہ جنتہ نے آپ کو چنا بھارتی انتہ پارٹی کو چنا اور اپنا پردیدنٹ کرنے کے لیے آپ کو آگے رکھا کیا کچھ وہ مدے آپ کو زمینی اس طرح پر دکھائی دیئے دیکھئی ہے پچھلا چناؤں بھی لڑا تھا میں اور پچھلا چناؤں دو لاکھ روپے کے چکر میں جو کانگریز جھونٹ بولی تھی اس میں ہمیں آر گیا تھا اب کانگریز کی پول کھل گئی ہے کہ کانگریز جھونٹے بازیں کرتی ہے پچھلے ورس کے دو لاکھیں اس میں ہمارا کسان ڈپالٹر ہو گیا تھا اس کو بھی ہماری بیارتری جنتہ پارٹی کی سرکار نے ٹھیک کیا اس طرح بیارت کا پیسہ جمع کیا وہ آج کسان کو پھر سے بنا سورنہ بیارت در پر سرکاری بینک کے مہدیم سے پیسہ دیا جا رہا ہے بیارتری جنتہ پارٹی کہیں کم جوڑ نہیں ہے کانگریز کہیں مجبوط نہیں ہے کانگریز کے پاس نارے رہ گئے ہیں چلانہ رہ گئے یہ تو زمینی اس طرح پر بھی دکھائی دیتا ہے کیونکہ ابھی بیٹے لوگ سوہ چناؤں کی بھی بات کی جائے تو 26 کی 26 سیٹے مدھ پردیش کے اندر جنتہ نے بھارتی اندہ پارٹی کی جھولی میں ڈالی ہیں 29 کی 29 29 سیٹے جو ہے مدھ پردیش کے اندر بھارتی اندہ پارٹی کی جھولی میں ڈالی ہیں پچھلی بار ایک سیٹ 2019 میں کانگریز پارٹی کو ملی تھی لیکن بنیادی سوال وشناس تاب وہی ہے کیا جو ناری سمان یوجنا ہو پرانی پینشن اس کیم ہو پانچ سو روپر پرتی گیس لنڈر دینے کے کانگریز پارٹی نے وعدے کیے تھے کیا زمینی اس طرح پر وہ وعدے جنتہ تک ٹرانسفر نہیں ہو پائے اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کانگریز جو ہے وہ بیک فٹ پر نظر آئی اور کانگریز کو جو ہے وہ ووڈ نہیں مل پایا دیکھیں یہ کانگریز کے جھوٹے باتوں کو جنتہ سمجھ چکی ہے اس کا پرنام ہے کہ مدھ پردیش میں ایک تو تیزا سیٹ ہے بیدھان سبا میں جیتے ہیں انتیس سیٹ ہے ہم تیزی پوری لوگ سبا کی جیتے ہیں کمالنات طریقے گھڑ ہم نے اٹھا دیا ہے یہ جنتہ کا آسی شواد ہے مدھ پردیش میں کہیں بھارتی جنتہ بھارتی مدھ پردیش میں کمجھول نہیں ہے ہمارے سب سے مکمانتی بائی ڈاکٹر مہون یاد ہو جی پوری صدقتہ کے ساتھ جنتہ کی سیوہ کر رہے ہیں لیکن وشنہ صاحب اب سوال جو ہے وہ لگتار یہ اٹھتا ہے کہ جب بیدھان سبا کا چناؤ ہوا تو بھارتی جنتہ پارٹی کو جو مت ملا وہ شیورا سنگ چوہان کی فیس پہ ملا اب ان کو وہ فیس ہٹا کر موہن یادف کو بھارتی جنتہ پارٹی نے مکمانتری بنایا ہے کیا آنے والے بیدھان سبا میں ایک بڑا مدھ پردیش کے اندر اٹھتا ہوا وشنہ صاحب نظر آئے گا جی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو جو تیورا سنگیں لاغو کی تھی وہ ہمارے سب سے مکمانتی مہن یادو بھی لاغو کیے ہوئے ہیں لوگوں کو سب لاب مل رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کاموں کو لوگ بورٹ دیتی ہے لیکن ایک ہماری ترکار بھارتی جنتہ پارٹی کی ترکار ہے لیکن ایک جو بڑا فیس مدھ پردیش کے اندر لگاتار چناؤ جدوارہ تھا لگاتار جو ہے وہ مدھ پردیش کو آگے لے کر جا رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو مدھ پردیش کے اندر آگے لے کر جا رہا تھا ایک وقت یہ تھا کہ گجرات کے بعد مدھ پردیش ایسا سیف زون تھا کہ جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کلین سویپ کرتی تھی لیکن شیورات سنگھ چوہان کو ہٹا کر مہن یادو کو آگے لانا کیا اس اسٹریجی میں کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی آگے چل کے خامیادہ بھوکتہ نظر آئے گی نہیں آئے گی ماننی سوراج جی کو تمامان نینک جگہ پر کام دیا گیا ہے یہ نمودی چیزیں جواب داری سوپی ہے کہ اندر بھارت کے کسانوں کا آپ کتہ اچھا بھلا کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے سوراج جی کام کر رہے ہیں بلکل یہ بھی آپ سے سمجھنے چاہیں گے وشناس طب مقمنطری یوبا کوشل کمائی جو ہے اس کو لے کر آپ کی ویدھان سوا میں کس طرح سے کار کیا جا رہا ہے کیا جو سرکار کی نیتی ہے جو سرکار کا کار ہے وہ جنتہ تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہا ہے جنتہ کو وہ تمام سبیدائیں مل پا رہے ہیں ماننی بودی جی نے جو لوگوں کے کھاتے کھلوائے تھے کانگریز مجھا کوڑاتی تھی کہ بودی جی کھاتے کھلوائے ہیں آج ہمارے ہر برک کے کھاتے میں سیدھا پیتا آ رہا ہے وہ پورے بیکاس کے کام ہو رہا ہے کہیں کوئی بچولیاں نہیں ہیں لیکن سوال تو یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ نیشنل ہائیوے کے ٹچ میں ہونے کے باوجود جو بیدھان سوا ہے آپ کی اس میں بکاس کی کمی اتنے بڑے پیوانے پر نہیں ہو پا رہی ہے کہ ایک بکاس جو ہے وہ تو وہ نظر آ پا ہے دیکھیں گلت بول رہے ہیں جو بھی آروپ لگا رہا ہے گلت لگا رہے ہیں تیندوگڑا بیدھان سوا کا پورا بکاس ہو رہا ہے ماننی بہون یاد ہو جی ہمارے پردان منطری اتنوگڑا بیدھان سوا کے آگے بات کی جائے مدبردیس سے آگے نکل کر بات کی جائے راستی اس طرح پر اگر بات کی جائے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ کار کر رہی ہے ون نیشن ون الیکشن کو لے کر کار کیا جا رہا ہے تمام بکاس کے وعدے کیا جا رہا ہے اس سے جنتہ کہیں نہ کہیں اگری ہوگی جنتہ کہیں نہ کہیں سہمت ہوگی اور بھارتی انتہ پارٹی کی طرف رکھ کرتی نظر آئے گی دیکھئے جنتہ چاہے رہی ہے کہ دونوں چناؤں ایک ساتھ ہوں جو پھجوز کا کھٹیا ہوتا ہے جو بربادی ہوتی ہے وہ رکھے گی جنتہ کا آتیر بات بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ آشرباد ہے لیکن لگتا 90 پرتیشک کی ساتھ شرطہ والا آپ کا جو بیدھان سوا کا چھیتر وہاں پر جس طرح سے لگتار لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو بکاس کی کمی جو دکھائی دے رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں پوری ہو جائے تو یہاں پر کار جو ہے پون روپ سے ہوتا ہوا نظر آئے کیونکہ لوگوں کی یہ مانگ ہے کہ جو بکاس کے کار ہائیوے کے ٹش میں ہونے کے باب جو بھی اس پیوانے پر نہیں ہو پا رہا ہے جتنے بڑے پیوانے پر ہونے چاہیے بیداک صاحب دیکھیں زکچہ کے چھتر میں دوہزار بیس میں جو بدلا ہوئے سکچہ نیتی میں اس کے پرنامے پوری بھاندلابہ میں سکچہ کے چھتر میں کام بڑھا پی ایم رائز پی ایم سری ابھی میں نے بوانے ہی میں ہمارے ایک دانداد آتے جاگو سنگ جی جنہیں دو سو چپن اکر زمین دی تھی ان کے وہاں میں نے ایک دیکلتہ کالیج کی مانگ کی ہے اور بہجل لیمان نی مہدی جی کا حاصل باز ملے گا اور وہاں ایک دیکلتہ کالیج کھلے گی لیکن اور بھی بنیادی چیزیں ہم آپ سے سمجھنے چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے مادیم سے آپ کی جو بدان سوائے وہاں پر پہنچتے ہوئے نظر آئے دراصل سوشتہ کو لے کر اور صفائی کو لے کر کافی زیادہ ہمارے ریپورٹیں بھی چلتی ہیں خبریں بھی آتی ہیں نکل کر کہیں نہ کہیں کمیاں رہ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں جو نالی ہیں کھرنجے ہیں گڑے ہیں ان کا کارڈ پونڈ روپ سے نہیں ہو پاتا سمیود سیما سے نہیں ہو پاتا اس کو لے کر کیا آپ کوئی ادھکاریوں سے بات کر رہے ہیں آپ کو جو گلت جانکاری دیئے پنچاتوں کے پاس دو پرکار کے بھندہ ہیں تائیٹ بھند اور انٹائیٹ بھند تائیٹ بھند کے جریئے پوری پنچاتوں میں نالی بنائی جا رہے ہیں سوہستہ بھی آن کیا جا رہا ہے کہیں بھی سرکار اس معاملے میں پیچھے نہیں ہے اور ہمارے اب تو ہم لوگ یہاں دو ہو گئے ہماری ستوی سانسل بھائی درسن سینجی اور میں بیدھائک دونوں مل کر تینلو گھرا بیدھان سبا کا بکاس کریں گے کہیں بھی ہم لوگ پیچھے نہیں رہیں بلکل ایک اور مہتپون بات آپ سے بیدھائک صاحب سمجھنا چاہیں گے بیدھان سبا میں گنی کی فصل ہے اس سے پہلے بھی آپ سے پوچھا ہم نے ایک بڑے پیوانے پر ہوتی ہے اور گھڑ بھٹی بھی یہاں پر موجود ہے وہاں پر اس کو لے کر کس طریقے سے آگے بڑھایا ہے کس طریقے سے کیونکہ ایشیا کی سمجھ بڑی یہ مانی جاتی ہے کافی بڑے پیوانے پر وہاں پر جو ورکر ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں اس کو لے کر کیا کوئی تیاریاں یا کوئی کارڈ جو ہے وہ آپ کرتے ہوئے ہمارے ستر پرٹینٹ کسان اپنی گھنڈے کے لیے اپنا کیسر بغیرہ لگائے ہیں ہم ان کو سبسٹی بھی دیتے ہیں کیسر کرنے کریدنے میں ان کی بیوستہ کرنے میں سرکار سپسٹی دیتی ہے پوری اس طاقت کے ساتھ سرکار گھنڈنا اتفادت کسانوں کا بھلا کرنے میں لگی ہے کہیں بھی اس معاملے میں بارتنی جنتہ پارٹی کی سرکار پیچھے نہیں اور ساتھی ساتھ ہائر ایڈوکیشن کو لے کر کافی بڑے سوال اٹھتی ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بہار کافی بڑے پیوانے پر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو بیدھان سوائے وہاں پر وہ ویوستہ نہیں ہو پا رہی آس پاس کے چھیتروں میں وہ ویوستہ نہیں ہو پا رہی اس کو لے کر کیا کوئی کارلے آپ کر رہے ہیں کہ جو یوبا ہے جو نوجوان ہے اپنے چھے آپ کو معلوم ہے آپ کو تاتھ معلوم نہیں ہے ہاں ہمارے سبسی مکمانتی پونیا دو جی نے گھوپنا کی ہے کہ ہر دلے میں ایک میریلیل کالیج کھولا جائے گا بہت جلدی ہر دلے میں میریلیلیل کالیج کھولے گا وہی تو سوال ہے میریلیلیل کالیج کھولے گا ٹھیک ہے وہ کیا صرف گھوشناوں میں رہ جائے گا یا کوئی کار جو ہے اس کو لے کر دیا جا رہا ہے نہیں حقیقت میں ہوگا بھارتری جنتہ پارٹری کے مکمانتری یا نیتا گھوپنا نہیں کرتے گھوپنا بھی نہیں ہے کرم بھی رہے کام کر کے دکھائیں گے ہاں وہ زمینی اس طر پر کار وہ تو ہوا نظر آئے گا اور اسی اسی چناؤں سے پہلے جو ہے وہ پون بھی ہو جائے گا پون ہو جائے گا اور لمسا آپ کی بیدھان سوا میں بھی وہ تیاریاں جو ہے وہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پوری تیاریاں ہماری بیدھان سوا کا پورا بھیکاس ہو رہا ہے پانچ سال میں ہم پورا بھیکاس کر دیں گے لوگوں کو سکایت نہیں ملے گی اور ساتھی ساتھ آپ سے یہ بھی سمجھنے چاہیں گے وشنا صاحب اگر ہریانہ کی بات کی جائے وہاں پر بھی بیدھان سوا کے چناؤں چلنا ہے کیا جس طرح سے مدھے پردیش کی اندر جنتہ نے بھارتی انتہ پارٹی کی اوپر بھروسہ جتایا آپ کو لگ رہا ہے کس طرح کے سمجھنے بنتا ہوئے ہریانہ کے چناؤں میں نظر آ رہے ہیں ہریانہ کی جنتہ کس طرح سے اس بار کا بیدھان سوا دیکھ رہی کیونکہ بی جی پی سے خافی زیادہ ناراض مہا کی جنتہ نظر آ رہی ہے دیکھیں ہریانہ میں ماننی نریان مہجی جی کوئی آسیز بار ملے گا ان کے مال درسن میں ہریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی کس میر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی کہیں بھی بھارتی جنتہ پارٹی چناؤں آرنے والی نہیں اور ساتھی ساتھ اگر وشنا صاحب بات کی جائے مدھ پردیش کے لحاظ سے سب سے بڑا اور لیٹس مدہ آپ کیا ماننا ہے کہ لوگوں کو کافی زیادہ وہ پریریت کر رہا ہے لوگوں کو کافی زیادہ اس میں اپنا فائدہ یا کہیں گورنمنٹ کا فائدہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جس سے لوگ جو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی لوگوں کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ادمی کو کیا چاہیے پکا مکان رہنے کے لیے پینے کے لیے پانی کھانے کے لیے بھوجن لازلی بینوں کا پیسہ پینسان کسان سممان نے دی مکہ منطری جی کی اور پردانہ منطری جی کی بجیزے کے بل میں سپٹی بزون نے بیاد درپے نیزیکاری بینک سے کر جا اس کے بعد ہے لوگوں کی جو آؤ سکتا ہوں ان کو بھارتی جنتہ پارٹی پورا کر رہی ہے بلکل لیکن زمینی اس طرح کی اگر بات کی جائے تو پیم آواز کو لے کر آپ کی بیدھان سوا میں کس طرح سے کار رکھ کیا جا رہا ہے کیونکہ لگتار ہی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے کہ جو گریب طبقہ ہے جو اپنا گھر نہیں بن با سکتا اس میں نہیں رہ سکتا اس کو پیم آواز کے تحت جو ہے وہ گھر دیا جائے اس کو لے کر کیا آپ کو یہ کار رکھ کر رہا ہے اپنی بیدھان سوا میں دیکھیں پیم آواز ابھی آئے ہمارے اب مہنی پرسان بن تیجھے ہیں تیہیں کروڑ آواز تلکت کی ہیں پورے پردیس میں آواز بن رہے ہیں بہت جلدی تربے ہو رہا ہے پھر سے اور دو آزار اکتھائیس تک کوئی بھی ہمارا بھائی آواز بہن نہیں رہے گا بلکل اور ساتھی ساتھ نل جل ویوستہ کو لے کر بھی کیا آپ کو یہ کار رکھ کرتا ہو میں نظر آ رہا ہے کیونکہ کوشش یہ دیکھیں نل جل نل جل ویوستہ کے تحت ہماری پوری بلان سوا میں ایسی کوئی پنچاتیں سا کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں کام نہ لگا ہو قریب دو سو کورٹ سا اوپر کی نل جل ویوستہ ہماری بلان سوا میں چل رہی ہے استادی ساتھ روڈ کو لے کر آپ نے آسواشن دیا کہ کہیں پر بھی زیادہ بڑے پیوانے پر گڑے یا جو خبریں چلتی ہیں کہ گڑوں کے اندر سڑک ہے وہ دراصل آپ کی بیدھان سوا میں موجود نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کو لے کر کار کیا جا رہا ہے کار کیا جا رہا ہے ہاں دوہ جہاں تین کے پہلے گڑے تھے ہاں اب گڑے نکہ ہی نہیں دکھیں گے آپ کو نیسنل آئی بھی نکلا ہے ہمارے یہاں ہاں تو اس کا اس کا شرعہ جو ہے وشمنات صاحب کس کو دیں گے موہن یادف صاحب کو دیں گے یا پھر شیفرات سنگھ چوہان صاحب کو دیں گے دیکھئے موہن یادو شیفرات سنگھ چوہان بھائی بھائی ہیں یہ بھیتو نیتہ لوگ کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ایک ٹیم میں کام کرتی ہے نیتہ تبھی سیوریاتی مکمانسی بن جائیں گے تبھی موہن یادو بن جائیں گے تبھی دوسرا بن جائے گا یہ تو ہماری ٹیم ہے آپ تو نیتہ ہے راجنہ تکلاب اگرانے کی یہ سوال پوچھا کہ آپ بھی تو نیتہ ہے راجنہ تکے طور پہ تو آپ بھی سکریے ہیں تو یہ جو شرہ ہے جو کریٹ کیا جائے گا یہ جو ہائیوے بنوائے جا رہے ہیں جو روڈے بنوائے جا رہے ہیں اور جو بن گئے جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی لمبے وقت سے چلائے کار تو اس کا شرہ شیفرات سنگھ چوہان صاحب لیں گے دیکھئے شیفرات دین ہے پورا دوہزار تین کے بعد شیفرات دین ہے لیکن ایک اور سوال اٹھ رہا ہے موہن یادب صاحب بھی بلڈوزر نیتی جو ہے وہ اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بلڈوزر نیتی اتر پردیش سے شروع ہو کر الگ الگ راجیوں میں جا رہی ہے اس کو لے کر کوٹ بھی سخت ہدایت دے چکا ہے کہ کسی کا بھی گھر اگر وہ آروپی ہے تو اس طرح سے نہیں گرائے جا سکتا اس کو لے کر کیسے سوچتے ہیں آپ دیکھئے بلڈوزر ہر جگہ نہیں چلایا جاتا یہاں ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہماری مہتوں بہنوں کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے کوئی غلط کام کیا جاتا ہے وہاں بلڈوزر چلانے کی آتکتہ ہوتی ہے جہاں سامتی ہے وہاں بلڈوزر چلانے کی آتکتہ ہے ہی نہیں کیا ہمارا فتر بردیر تو دانتی کا ٹاپو ہے کانگریز کے لوگ کچھ بکھراو کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی کہیں کہیں گھٹنائے ہو جاتی ہیں اس کے پرسی بل میں کارروائی کرنا پڑتی ہیں لیکن لیکن گھٹنائے جو گھٹت ہوتی ہیں کوٹ صاحب طور پر یہ آدیش دے رہا ہے کہ اگر گھٹنائے گھٹت ہو رہی ہیں تو اس کی اوپر قانون ویبستہ کے حساب سے کارروت کرنا چاہیے جو بلڈوزر نیتی جو اب چالو ہونے لگی ہے کہ جو سرکاریں ہیں وہ خود فیصلہ لیتی ہیں خود ہی سزا دیتی ہیں خود ہی پکڑتی ہیں یہ جو پوری پرکریا سرکاریں خود کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں رکنی چاہیے کہیں نہ کہیں معاملے کم ہونے چاہیے جس طرح سے لگتار سرکاریں بلڈوزر نیتی اپنا رہی ہیں دیکھئے یہ کلت عاروپ ہیں مدلے پر جیس میں کہیں بھی ایسے بلڈوزر نہیں چلے صرف وہاں چلے ہیں جہاں لوگوں نے ہماری بہن بیٹیوں کی عجیت برباد کی ہے باقی ہمارے مکہ منتری بہت تنیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ کوئی انسہ کام نہیں کر رہے جس سے ہمارے دیو پردیش کی جندہ ناراج ہو یا کوٹ کو کسی معاملے میں بولنے کی آؤ سکتہ پڑھیں بلکل کیا وشوناس طب یہ مان لیا جائے جس طرح سے شیورا سنگھ چوہان مدھے پردیش کے اندر کہتے تھے کہ ماما گنہگاروں کو چھوڑیں گے نہیں بخشیں گے نہیں کیا اسی نیتی کو موہن یادب آگے بڑھا رہا ہے تاکہ شیورا سنگھ چوہان کی کمی نہ کھرے کچھ نہیں کی ہے ہماری بہن بیٹیوں کی جب سے جو کھلوار کرے گا اس کو بخشا نہیں جائے گا لیکن جو ایگریسیو نیتی شیورا سنگھ چوہان آخر کے وقت میں نبھاکے گئے کیا اسی ایگریسیو نیتی کو موہن یادب آگے بڑھا رہا ہے یا وہ اپنی الگ شیلی موہن یادب جی بھی سہراجی کے راتے پر چل رہے ہیں ان کے بنائے ہوئے مارک پر چل رہے ہیں پردیش کا بیکاس کرنے میں لگے ہیں کہیں کوئی غلط کام ہمارے پردیش میں ہو نہیں رہا پورا پردیش سانسی کا ٹاپو ہے جنتہ کا بیکاس ہو رہا ہے یہاں کسی بات کانگریس کے لوگ اس معاملے کو اچھالتے رہتے ہیں اور ساتھی ساتھ اگر بات کی جائے جو کانگریس پارٹی جو ہے بھارتی انتہ پارٹی کے اوپر آروپ لگا رہی لگتار آروپ لگا رہی ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی خود ہی جو ہے جج بن گئی ہے جہاں جاں اس کی گورنمنٹیں ہیں وہ صرف لوگوں کو ڈڑا رہی ہے بلڈوزر کے نیتی اپنا رہی ہے جس سے کافی زیادہ جنتہ جو ہے وہ ڈری ہوئی سیم ہوئی نظر آتی ہے دیکھیں بھائی صاحب کانگریس کا اتحاس ہے سریمتی اندرہ گانی نے امرجنسی لگائی تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے امرجنسی نہیں لگائی انہا بھارتی جنتہ پارٹی ہمیسا نیا ایلائی کی سممان کرتی ہے نیا ایلائی کے ساتھ کام کرتی ہے صرف جہاں دکھتا ہے کہ لوگوں کو ڈڑن بننا چاہیے وہاں کارروائی کی جاتی لیکن کانگریس پارٹی تو وشناز صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ امرجنسی اس ٹیم اگھوشت ہے لوگوں کو معلوم ہے کہ امرجنسی ہے بولو گے تو جیل جاؤ گے یہ تو کانگریس کا جھونٹ ہے آپ جانتے ہیں کانگریس کے لوگ جھونٹ بولتے ہیں اس میں ہم کیا سفائیتے سکتے ہیں دنگواز چلیے آپ نے وقت نکالا وشناز سنگھ ہمارے ساتھ جڑے اور انہوں نے وقت نکالا اور اپنے باتوں کو رکھا اور انہوں نے بتایا کہ جو ان کی بیدھان سبا ہے تیندو کھیڑا وہاں پر وکاتس کے کار جو ہیں وہ کیے جا رہا ہے مدھے پردیش کی اندر موہن یادف کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہر ایک کے بیدھان سبا پر نظر بنائے ہوئی ہے اور ہر ایک چیزی کو باریکی سے دیکھ رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے جو تیندو کھیڑا بیدھان سبا ہے وہاں پر جو ناغرک ہے وہ کس طریقے سے ان کی باتوں کو لیتے ہیں کس طریقے سے آنے والے وقت میں جب چنا ہوگا تو کن مددوں کے ساتھ وہ اپنے مت کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر آگے ایک نہ ایک دن اپنے مت کو زمینی اس طرح پر کس کینڈیڈیٹ کے لیے اپیوک کرتے ہیں ایک دم سیدھی بات میں فرال کیلئے اتنا آئی آپ بنے رہے نیوزورت انڈیا کے ساتھ نمسکار